یوٹیوب کے سوال میں پہلا سوال ہے میسیز عبداللہ کہتے کہ میرے شور کی جاب پر کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہو گئی ہے جہاں وہ خوش نہیں ہے کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ واپس اپنے پہلے ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر ہو جائے بھئی آپ کے شور اس لئے خوش نہیں ہے کہ لگتا ہے کہ شکرِ نعمت نہیں ہے ان کو پتہ نہیں کہ لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جاب مل گئی ہے ڈپارٹمنٹ میں شکر کریں یہ شکر کی کمی ہی نعمتوں کو کام کرتی ہے یہ خوشی نہ خوشی سے تعلق نہیں بس آپ کو روزگار ملاو ہے چپ کر کے آپ روزی بنائیں کیونکہ یہ تو آسمانوں سے فیصل ہو گئے نا کہ کس راستے تھے اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے اب آپ دل کی خوشی نہ خوشی پر فیصلے کریں گے تو پھر آپ اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو جاب تو ملی ہوئی ہے ان کو دیکھو جن کے پاس جابیں نہیں ہیں خاص بھی یہ لاکڈاؤن کے زمانے میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سوشیل سینسی کی آفت کے زمانے میں جابیں ہیں کہاں اور آپ کو کسی ریپارٹمنٹ میں مل گئی ہے تو شکر کریں ملی ہوئی ہے بھائی لہٰذا ناشکری نہ کریں پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور اللہ کی آتا سمجھ کے اس پر کرتے رہے ہاں باقی تدبیر کے درجے میں آپ دوسرے ریپارٹمنٹ میں آپ آنا چاہتے ہیں اس کے لئے درخواست دیتے رہے کوشش کرتے رہے لیکن اس کو سر کا درد نہ بنائیں سر کا درد نہ بنائیں اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں ایک روزگار ملا وہ ہو بس چپ کر کے اس روزگار پر لگے رو اب وہ جو ہے اس روزگار کو چھوڑ کے دوسرے روزگار کے تلاش میں نہ دوڑو زیادہ ہیر سو لالچ میں یہ نبی نے منع فرمایا ہاں البتہ یہ کہ اگر روزگار ہے ہی نہیں یا اتنا ایسا ہے کہ بلکل پورا ہی نہیں ہوتا اب آپ کو کوئی بہتر روزگار نظر آ گیا تو پھر آپ کو حدیث میں فرمایا اب وہ روزگار کے لیے جانے کی اجازت یا وطن سے دور اپنے شہر سے دور کو روزگار آپ کو مل رہا یہاں روزگار ہی نہیں ہے تو آپ کو سفر کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر آپ کو اتنا روزگار ملاو ہے اپنے وطن میں اپنے گھر میں اپنے شہر میں بس یہ ہے کہ ماشاءاللہ عزت سے روٹی چل رہی ہے تو فرمایا کہ زیادہ ہیر سو لالچ نہ کریں مقدر کہیں نہیں جاتا لہٰذا جو ہے تو اس لیے اس پہ خوش ہو کے کرتے رہے اس کو ناخوشی کا اظہار نہ کریں اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوگی اور باقی پڑھنے کا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو بہتر فیصلہ کر دیں اس کے لئے صورت بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی یعنی اسی نمبر آیت یہ آپ نے جو ہے فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے عشاء کے بعد اول آخی گیانہ مرتبط دو دیو رہیمی پڑھ کے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری اسی جوسی جگہ پہ جاب ہو جائے تو دیپارٹمنٹ میں ٹرانسفر ہو جاؤں تو انشاءاللہ فورٹی ون ڈیز کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ جائے کفایت فرمائیں گے